موسیقی 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 السلام علیکم ماجم بنائیں گے رسٹورنسٹار کی زبردست اور مزیدار گریڈ فش موسیقی بہت ہی آسان اور زبردست ریسپی ہیں ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے گا سٹیپ بے سٹیپ انشاءال آپ کو سمجھائیں گے آپ بلکل سٹورنسٹار جیسی یہ گریڈٹ فش گھر پہ بھی بہت آسانی سے بنا سکیں گے موسیقی تو ہم نے لیے روو مشلی ہم نے لیے آپ سے لئے روو ماشیاب مطلق جو بھی مجھلی آپ لے سکتے ہیں دو عدد روو مشلی ہم نے لیے جن کا وزن تقریبا ڈائی کلو بنتا ہیں تو اس مشلی کو اس طریقے سے صاف کریں گے اور صفائی کے بعد ایک پیس اس کا لیدہ کر کے اور یہ دوسری پیس کو اس طریقے سے لیدہ نہیں کریں گے اس کو بلکل اس طریقے سے کہ یہ اور پتہ ہو جائے اور یہ پیس بڑا ہو جائے تو گریل فش کے لیے ہم بلکل باریک کر لیں گے اس پیس کو اور ان کے لیے جو ازاد چاہیے نمک ادرک کا پانی اور مسالوں میں زیرہ دنیا اجوائن تیز پتہ دارچینی سبیز الائچی کالی الائچی بادیان خطائی ہلدی لال مرچ سب کو پیس کر پاورڈر بنانا ہے یہ مسالے ہمیں چاہیے ہوں گے تو فش قوم نے اچھی طرح سے دھویا ہے تو اس کو نمک لگایا اور ادرک کا پانی لگایا اور یہ جو مسالے ہم نے بتائے یہ مسالے اچھی طرح سے اسے لگائیں گے اور کم از کم تیس منٹ کے لیے ہم اسے میرینیٹ کریں گے تیس منٹ کے لیے رکھیں گے اسے مسالے لگا کر تو ہم نے یہاں پہ گریل لیا ہے پہلے اچھی طرح سے اوئل لگائیں گے گریل کو اور پھر جو فش کو ہم نے مسالے لگایا تھا بلکل جیسے آپ کو نظر آرہا ہے اس طریقے سے گریل میں ہم لگائیں گے فش کے ہم نے باریک باریک پتلے پتلے پیس اس طرح کٹے ہیں تو ابھی ہم نے کوئلہ گرم کیا ہے اور کوئلے کے اوپر اسے کم از کم اس کا ٹوٹل کوکنگ ٹائم ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ اور باری باری کم از کم دو تین نٹ بعد آپ کو اسے پلٹانا ہے اگر ایک ہی سائٹ پہ آپ رکھو گے تو یہ جل جائیں گے اور کوئلے کو بہت ہی دیان سے بلکل پیس کر باریک کرنا ہے نہیں تو مشلی بہت پتلے پیس سے مشلی کے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہر دو تین منٹ بعد اس کا سائٹ ہم چینج کریں گے اب اس کے اوپر ہم برش یا کسی کپڑے سے اوئل لگائیں گے ساتھی کوئلے کے بھی چک کریں گے کہ ایک ہی جگہ جمانا ہو کوئلہ سائٹ چینج کریں گے ابھی ہم ایک سیخ لیں گے نوکدار اور اس طرح جو سکن والا حصہ ہے مشلی کا اس میں سراخ کریں گے اس طرح کہ مشلی اندر تک بک جائے اور جب ہم اسے ابھی اوئل دیں گے اوئل لگائیں گے تیل دیں گے تو وہ تیل جذب ہوگے اندر تک چلا جائے تو بھی ہم نے اوئل لگائے ایسے تو ماشاءاللہ سے لک اور بھی زبدہ سو گئی اوئل کے ساتھ تو باری باری تین چار دفعہ ہم ایک ایک سیٹ پہ اس طرح اوئل لگائیں گے دو دفعہ ایک سیٹ پہ اور دو دفعہ دوسری سیٹ پہ یاد رکھیے گا کہ ہر دو تین منٹ بعد ہم نے سیٹ کو چینج کرنا ہے ایک ہی بار کوئلے کے اوپر ایک سیٹ کو بلکل ہم نے نہیں رکھنا اور نہ یہ جل جائے گا تو تقریباً مشلی ہماری سیونٹی فائی پرسنٹ کک ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کی زبردست لک اور گارنیشن کے لیے یہ جس کے ساتھ اس کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا اور لک بھی بہت زبردست ہو جائے گی اس کی یہ طریقہ آپ کو بتائیں گے تو ہم نے یہاں پہ لیے ٹماتر اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائز گول گول میں اور ساتھ میں ادرک لیا ہے اور ہری مرچ کو ہم نے لمبائی میں کاٹھیں تو ٹماتر اس طرح ہم پھیلائیں گے رکھیں گے اس طرح مشلیوں کے اوپر اور ساتھ میں جو ادرک کے اس طرح موٹے موٹے ٹکلے وہ رکھیں گے اور ادرک کے ساتھ ہی ہری مرچ کا ایک ایک پیس یہ رکھیں گے تو مشلی سیونٹی فائی پرسنٹ کک ہو گئی ہے تو ابھی ٹوینٹی فائی پرسنٹ اس ٹماتر کو بھی اس کے ساتھ ہم نے کک کرنا ہے اچھی طرح سے گریل کو بن کر کے ایک دفعہ پھر اس کے اوپر رکھیں گے سیٹ چینج کر دیا ہم نے دو منٹ بعد بلکل دیان طریقے اور رام سے ابھی تیل لگائیں گے ایک دفعہ آخری دفعہ اس کے اوپر اس کو بہت نازک طریقے سے پکایا جاتا ہے اور دو تین منٹ بعد دونوں طرف سے اسے پکایا جاتا ہے ٹوٹل تقریباً تیس سے چالیس منٹ میں یہ اس طرح ہلکے کوئلے پہ مشلی ماشاءاللہ سے زبدست پک جاتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے لوگ کے ہماری مشلی تیار ہونے والی ہے ریسٹورن سٹیل گریلٹ فش پشاور کی بہت مشہور سوات ہیں دو مشلی ہماری ریڈی ہو چکے ابھی ہم اسے نکالیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارا چینل اپنا پشاور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ار قسم مزید اور نئے ریسپیز ریسٹورن سٹیل دیسی اور دیگی سٹیل کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملا کریں تو فائنل لک یہ ہماری گریلٹ فش کی مسائلوں کی تفصیل ہم نے بلکل تفصیلات کے ساتھ بتائیے ہم نے لکھا بھی ہے آپ سکرین شارٹ لے کے رام سے دیکھ سکتے موسیقی